بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے اس کے بعد بھائیو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور پریشانی اور بیماری سے محفوظ رکھے تو میرے بھائیو یہ ابھی تیسرا پارڈ آپ کو دکھا رہے ہیں ریلویس ٹیشن چاوے کا جو کہ اڈا الہار کے ایک اوپر واقع ہے تو یہ اور یہ بڑا فیمس اور پرانا سٹیشن ہے اب آپ کو اندر سے بھی دکھایا آپ تھوڑا سا باہر سے بھی دکھاتی ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ساتھ یہ آپ کو یہ ریلویس ٹیشن باہر سے بھی دکھا رہے ہیں یہ یہ ٹریک ہے بلکل یہاں پہ آکے گاڑی رکتی تھی یہ ٹریک نظر آ رہے تھے تو یہ آپ کو نظر آ رہے ریلویس ٹیشن تو یہ سامنے آپ کو اس کے کوارٹر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو کوارٹر نظر آ رہے ہیں اور یہ سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے تو میرے بھائیو یہ ہے ریلویس ٹریک ریلویس ٹیشن چاوے کا یہ گئی لین سیدھی امرو کا فاضل کا کے انڈیا کا آ جاتا ہے تو یہاں دیکھئے ابھی لین جو ہے یہاں پہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے اندیبل کو ختم ہو گئی ہے باون اگر سٹیشن کی جو لین انہوں نے اٹھا لی ہے لیکن یہاں پر جو ابھی بھی لین بچھی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ سامنے بھوڑ لگا ہوا جہاں پر ریلویس ٹیشن کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھئے آپ کو دکھاتے ہیں شاید آپ کو تھوڑا سا نظر آ جائے یہ اب بالکل ختم ہو گئے اس کی سیاہی جو ہے رہا وہ ختم ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آئے گا چاوے کا تو یہ دیکھئے آپ کو یہ آخری جگہ ہے یہ دیکھئے یہ دوسری طرف ہے اس کا یہ اب یہ اس کی سیاہی ختم ہو چکی ہے لیکن اپنی اصلی آلت میں بھی موجود کھڑا ہے اب یہ ہم واپس جا رہے ہیں ریلویس ٹیشن کی طرف انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا باہر سے بھی دکھائیں گے یہ ہم نے آپ کو اندر سے دکھایا پہلے ہم نے آپ کو اندر سے دکھایا اور یہ باہر کی جو منچرابا سیڑ کی آپ کو سیڑ کرائی یہ دیکھئے اس سیاہت اس میں اس ٹیشن پر خجوریں بھی لگی ہوئی ہیں یہ اس کا پر پھال نہیں لگا ہوا یہ نار خرجوریں لگتا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ریلویس ٹیشن اس کا دوسری طرف بھی آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے یہ دیکھئے یہ خجوریں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت پیرا بڑیاں خوبصورت ہمیں لگ رہی ہیں دیکھئے ماشاءاللہ یہ خجوریں ہیں اور یہ ہے سامنے ریلویس ٹیشن چاوے کا تو یہ ابھی بلکل بہران ہو چکا ہے لیکن بیلدنگ اس کی ابھی بھی اصلی حالت میں موجود ہے یہ اس کا دوسری طرف کا حصہ ہے تو آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ سامنے یہاں پہ ایک ملازم بیٹھا ہوا تھا ہوا کرتا تھا یہاں جو ٹکٹیں دیا کرتا یہ اس کا سامنے وہ بنا ہوا ہے جہاں پر وہ چیزیں وغیرہ رکھتے تھے تو یہ دیکھئے ابھی بلکل یہ ختم ہو چکا ہے یہ دیکھئے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ دوسری طرف کا حصہ ہے یہ بلکل بھی ویران ہے بلکل کنڈم ہو چکا ہے لیکن بیلدنگ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو آئیے آپ کو آگے دوسری طرف بھی دکھاتے ہیں یہ بھی دیکھئے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ابھی بھی تالہ لگا ہوا ہے لیکن دروازہ ٹوٹا ہوا ہے یہ بلکل ختم ہے تو یہ میرے بھائیوں یہ گودام ہے جو کہ پہلے بھی ہم نے پچھلے ریلوے سٹیشن میں دکھایا تو یہ سیم ہے ٹکھ تمہارے ریلوے سٹیشن کا اور یہ چاہدے پرے لیے یہ بلکل سیم ہے تو اب تکھاتے ہیں یہ پرانے اور قدیمی درخت ہیں یہ بڑے پرانے ہیں یہ پاکستان جب نہیں بناتا اس وقت کہ یہ درخت ہیں یہ سامنے آپ کو ریلوے سٹیشن نظر آ رہا ہے میرے بھائیوں یہ تھی آج کی ویڈیو ریلوے سٹیشن چاوے کا تو میرے بھائیوں اگر آپ کو اچھی نہیں دیو تو انشاءاللہ کناس میں ضرور لکھنا تو اور ہماری دعا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے اپیل دیا ہے کہ اس ریلوے ٹریک کو بحال کیا جائے جو کہ امروکے سے لے کر بہاور پر سماسطہ پر یہ جائن جاتی ہے تو اس پر بہت زیادہ شہر ہیں تو ہم دیئے عبین کرتے ہیں کہ اس کو بحال کیا جائے اس ریلوے ٹریک کو دوبارہ چلایا جائے تو یہاں کے مسافروں کے لیے آسانی پیدا ہوگی تو میرے بھائیوں اگر ویڈیو اچھی لوگوں تو کمنٹس میں ضرور لکھنا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے محمد عمجر چشکی نظامی اور رحمد عسل نظامی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک فوج پاہندہ باد